مفتی شعب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مفتی شعب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان فی کل زمان و مکان الیوم الدین اما بعد باب الحرس یعلى الحدیث حدیث کی حرس کرنے کے بیان میں یعنی حدیث مراد ہے علم یعنی حدیث اس کی حرس کرنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے اوپر تو مطلق علم حاصل کرنے کی فضیلت اور اس کا مقام مرتبہ بتایا گیا تھا اب یہاں خاص طور پر علم حدیث کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کی طلب و جستجو اور اس کی حرس کرنا یہ بات ہی اہم فضیلت کی چیز ہے اس کے لئے باب باندھا اور اس کے اندر ایک حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو قیل یا رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہاں تو اسی طرح آیا ہے انہو قیل یا رسول اللہ ابو حریرہ نے کہا کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول لیکن خود امام بخاری نے یہ حدیث دوسرے مقامات پر ذکر کی ہے تو وہاں پر قیلہ کے بجائے قلتو کا لفظ آیا ہے یعنی ابو حریرہ کہتے ہیں قلتو میں نے عرض کیا اور آگے چل کر خود حضرت ابو حریرہ یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا لقد ذننتو یا ابا حریرہ اللہ يسألونی انہاز الحدیث احد اول مینکا اے ابو حریرہ مجھے تو یہی خیال تھا کہ یہ سوال کوئی نہیں کرے گا تمہارے سے پہلے تم عالم ہوا کہ وہی پوچھنے والے تھے اور اسی لیے باز روایتوں میں تصریح ہے کہ میں نے عرض کیا تو بہرحال آپ سے پوچھا گیا یا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعت کیوم القیام میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کی شفاعت بہت سوگ ملے گی لیکن ان میں سب سے زیادہ اس کا مستحق کون ہوگا یہاں اسعد الناس آیا ہے اس کے معنی ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند آپ کی شفاعت لے کر کون ہوگا تو مطلب وہی نکلا کہ آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار کون ہوگا جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں میں سعادت مند بن جائے گا یہ سوال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا لَقَدْ زَلَنْتُ يَعْبَا حُرَيْرَةِ اللَّهَ يَسْعَلُنِي اللَّهَ يَسْعَلَنِي انحاز الحدیث احد اول من گا تحقیق کے میرا گمان یہی تھا اے ابو حریرہ کہ کوئی سوال نہیں کرے گا اس بات کے بارے میں انحاز الحدیث اس سلسلے میں اس عنوان پر کوئی گفتگو نہیں کرے گا اول من کا تمہارے سے پہلے یہاں پر حدیث سے مراد خاص حدیث نہیں ہے مراد ہے مطلق اس عنوان پر اس سلسلے میں تو اس سلسلے کی گفتگو کوئی نہیں کرے گا سوائے تمہارے سب سے پہلے تم ہی یہ سوال کرو گے کیوں لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ بوجہ اس کے کہ میں دیکھتا ہوں تمہاری حدیث کے اوپر حرس اے ابو حرارہ حدیث حاصل کرنے کی جو حرس ہے تمہیں اور اس کی جو طلب ہے وہ طلب میں دوسروں میں نہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں اس لیے مجھے تو یہی خیال تھا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے گا تو تم ہی کرو گے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی تعریف کے اندر جملے ارشاد فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ حرس حدیث بہت اہم ہے فضیلت معاب ہے اللہ کے رسول کے زبان پر ایسے آدمی کی تعریف آ رہی ہے اللہ کے رسول نے ان کو گویا کہ ایک تمغا اتا فرما دیا ہے تو ظاہر بات ہے یہ اسی لیے اتا فرمایا کہ خود وجہ بیان کی لِمَا رَعَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ مَالَمْ وَا حِرْسَ عَلَى الْحَدِيثِ یہ بہت اہم چیز ہے فضیلت معاب چیز ہے یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بتانا ہے اب رہاں اصل سوال جو حضرت ابو حریرہ نے کیا تھا مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَاتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت پانے کا زیادہ حق دار کون ہوگا اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کہا أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ میری شفاعت کا زیادہ حق دار قیامت کے دن وہ سعادت مند آدمی ہوگا جو کہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دِل کے اخلاص کے ساتھ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ قَلْبِكَ إِلَّا اللَّهِ جو آدمی یہ کہتا ہے قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا یہاں من قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ جو آیا ہے رابی کا شک ہے قَلْبِ کا لفظ استعمال فرمایا تھا یا نفس کا لفظ استعمال فرمایا تھا دونوں ایک ہی بات ہیں اپنی جان سے یا اپنے دل سے جو آدمی خالصتاً اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ آدمی قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا زیادہ ہندار ہوگا یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہاں تک تو اتنی بات ہو گئی جتنی بات امام بخاری سمجھانا چاہتے تھے جس کے لئے امام بخاری نے باب قائم کیا باب ہے حرس علی الحدیث کا جس سے بتانا ہے کہ حدیث پاک کی طلب احادیث کو حاصل کرنے کی حرس یہ بہت ہی اہم چیز ہے فضیلت معاب ہے امام بخاری نے اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھا دیا سمجھ میں کیسے آیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو حریرہ کے سوال کرنے پر ان کی تعریف فرمائی اور ان کی حرس علی الحدیث کی تعریف فرمائی لہذا معلم ہوا کہ بہت اچھی چیز ہے یہاں تک تو امام بخاری کا مسئلہ ختم ہو گیا اب حدیث پاک کو سمجھنا ہے حدیث پاک کے اندر حضرت ابو حریرہ کی جانب سے ایک سوال ہوا ہے سوال ہے مناصد الناسی و شفاعتی کا یوم القیام اس سے معلم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی بھی اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام بھی لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اجماع ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام بھی لوگوں کی سفارش کریں گے یہاں پر موتزلہ اور خوارج یہ فرقیں انکار کرتے ہیں اس کا اور کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی سفارش نہیں ہوگی نہ کسی اور کی سفارش ہوگی اسی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض آیتوں کے اندر ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا لئیس الہم من شفی ایسے الفاظ کے ساتھ بعض آیتیں موجود ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی کوئی سفارشی نہ ہوگا یہ ہے موتزلہ اور خوارج کا کہنا اور ان کا عقیدہ اور نظریہ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہوگا وہ اپنی نیکی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا جو آدمی برا ہوگا وہ اپنی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو کوئی آ کر اس آدمی کے گناہوں کو گناہ ہوتے ہوئے کیسے جنت میں لے جائے گا اسیوں وہ لوگ اس کا امکار کرتے ہیں لیکن تمام احل سنت والجماعت اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی سفارش کریں گے اور خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے سفارش کا عقیدہ متعدد حدیث سے ثابت ہے اور جو قرآن کریم کے اندر آیتوں میں اس کی نفی ہے وہ دراصل کافروں کے بارے میں ہے مومنوں کے بارے میں نہیں ہے احل سنت یہ نہیں کہتے کہ کافروں کی سفارش ہوگی احل سنت کہتے ہیں کہ اس آتے مومنین کی ہوگی گنے گار مومن تو گنے گار مومنوں کی سفارش کے سلسلے میں احل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ بہت ساری حدیث سے ثابت ہے اور قرآن جو نفی کرتا ہے وہ دراصل کافروں کے بارے میں نفی کرتا ہے کہ کافروں کا وہاں کوئی حمیم نہ ہوگا نہ کوئی شفی ہوگا نہ کوئی نصیر و مددگار ہوگا تو یہ تو کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہاں مسئلہ ان کا نہیں ہے یہاں مسئلہ ہے اسات المومنین کا اور علماء لکھتے ہیں کہ سفارش کئی طرح کی ہے ایک سفارش خاص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کو شفاعتِ کبرہ کہتے ہیں اور یہ شفاعتِ کبرہ ہوگی میدانِ حشر میں جب ساری دنیا پریشان ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے با لوگ دکیاں مار رہے ہوں گے اور شدتِ گرمی کی وجہ سے حارت لوگوں کی خراب ہو رہی ہوگی کھڑے ہونے کے لیے جگہ اتنی تنگ ہوگی اتنی تنگ ہوگی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جگہ پر قدم رکھنا چاہے گا تو اسی جگہ پر قدم رکھنے کے لیے ہزار قدم آئیں گے اللہ اکبر یعنی اتنا معاملہ تنگ ہوگا پریشانی کا ہوگا کہ ایک آدمی ایک جگہ قدم جمعنا چاہے گا لیکن اسی جگہ پر قدم جمعنے کی کوشش میں ہزار قدم آئے گے تو کوئی قدم جمع نہ سکے گا اندازہ کرو کیا پریشانی ہوگی کیسی پریشانی ہوگی کبھی دیکھا ہوگا ٹرینوں میں بسوں میں بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے لوگ ایک دوسرے کو لگے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور پیر جمعنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی پیر رکھتا ہے دوسرے آدمی وہیں پر آنکے پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیر کو ہٹاتا ہے اپنا پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تو دو چار آدمیوں کا قصہ ہے اور میدان حشر کے اندر ایک ایک ہزار آدمی وہاں پر قدم جمعنے کی کوشش کریں گے تو کیا پریشانی کا عالم ہوگا اس کا تو یہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بارال جب ایسا موقع ہوگا ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی تو لوگ یہ سوچیں گے کہ چلو حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام سے سفارش کر آئے لوگ حضرت آدم کے پاس میں جائیں گے پھر اس کے بعد وہ جواب دے دیں گے کہ میں تو آج سفارش نہیں کر پاؤں گا آج اللہ اتنے غزبناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غزبناک ہوئے تھے نہ اس کے بعد کبھی اتنے غزبناک ہوں گے میری مجال نہیں کہ میں اللہ کے سامنے مو کھولو وہ بھیج دیں گے حضرت نوح کے پاس نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میری مجال نہیں اور وہ کہہ دیں گے کہ ابراہیم کے پاس میں جاؤ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میری مجال نہیں اور وہ بھیج دیں گے حضرت موسیٰ کے پاس وہ بھی کہہ دیں گے میری مجال نہیں اور وہ بھیج دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہ بھی کہہ دیں گے کہ میری مجال نہیں اور وہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اب لوگ حضور عبد السلام کی خدمت میں آئیں گے اور پریشانی کا اظہار کریں گے اور سفارش کرنے کی درخواست پیش کریں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں آج میں سفارش کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے یہی وہ مقام محمود ہے جس کا سوال ازان کے بعد کی دعا کے اندر آیا ہے وَبْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں پہنچا دیجئے آپ نے کہا کہ یہ ایک ہی بندے کے لئے اللہ نے رکھا ہے تم لوگ دعا کرو کہ وہ مقام مجھ کو مل جائے اسی یہ دعا تلقیم کی گئی جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے احتمام کے ساتھ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے بڑا بھاری جو ہے یہ اللہ کی نبی کی طرف سے سفارش کا ہوگا قصہ اور یہاں پر پڑھ لینا ہمارے لئے کتنا آسان ہے اسے ہر ازان کے بعد احتمام کے ساتھ یہ دعا پڑھنا چاہیے جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ کے نبی نے اس کو وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا تو بہرحال مقام محمود پر آپ اڑتے ہوئے چلے جائیں گے وہ ایک مقام ہوگا لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھ جائیں گے اور یہ سجدہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا ایک ہفتے تک وہاں ہفتہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک ہفتے کے برابر وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں گے اور سفارش کرتے رہیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ستائش کریں گے اور ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ستائش بیان کریں گے کہ اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی نے اللہ کے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی پھر اس کے بعد اللہ حکم دیں گے اے نبی علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے اور جو مانگنا ہو مانگیے سل تو اٹھا اللہ کے نبی علیہ السلام ارز کریں گے کہ یا اللہ ساری کائنات پریشان ہے تمام انسان یہاں پریشان ہے جل سے جل حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے اللہ کے نبی کے سفارش قبول ہوگی اور اللہ حکم دیں گے کہ آپ واپس تشریف لے جائے اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے اور پھر لمبا چوڑا ایک سلسلہ چلے گا اور اس کی پوری تفصیلات حادیث کے اندر موجود ہیں یہ ہے سفارشِ کبرا شفاعتِ کبرا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں خاص ہے کسی اور کو یہ مقام حاصل لیں اس کے علاوہ اور سفارشیں بھی ہوگی اور وہ سفارش ایک تو ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کا جہنم میں جانا اللہ کے نزدیک مقدر ہوگا ان کے آمال کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے لیکن آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دیا جائے گا تیسری سفارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑ جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے اور ایک سفارش ان لوگوں کے حق میں بھی ہوگی جن کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی صرف ایمان ایمان ہوگا وہ بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے حق میں بھی سفارش ہوگی اور اللہ صادر فرمائیں گے حکم کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے اور ایک سفارش خود جنتیوں کے لئے ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ جنتیوں کو عالی مقام مل جائے ان کو جو مقام ملا ہے وہ ملا ہے لیکن وہاں سفارش کے نتیجے میں اور اونچا مقام مل جائے گا یہ بھی ایک سفارش ہوگی یہ سفارش وہ ہے کہ ایک خوارج اور موتزلہ اس کا انکار نہیں کرتے لیکن جو پہلی والی سفارشیں ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں بہرحال یہ چونکہ متعدد احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف و سریع احادیث کے اندر ثابت ہے اس یہ علماء اہل سنت نے سفارش کے ہونے کا نظریہ بنایا عقیدہ بنایا اور اس کو اپنے عقائد کے اندر داخل فرمایا ہے اس کے بعد اس حدیث میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے سوال کیا تھا آپ کی سفارش کا زیادہ حقدار کون ہوگا آپ نے کہا جو لا الہ الا اللہ خالصتا دل سے کہتا ہے وہ میری سفارش کا مستقی ہوگا سوال یہ ہے کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو اللہ کے نبی کی سفارش حاصل ہوگی تو جب سبی مومنوں کو حاصل ہوگی تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ حقدار زیادہ حقدار کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زیادہ حقدار ہیں اور دوسرے لوگ اور بھی ہیں جو زیادہ حقدار نہیں لیکن حقدار ہیں اب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو سب اس میں آگئے تو بچے ہوئے تو ہیں کافر یا منافق تو کیا اللہ کے نبی کی سفارش کافروں کے حق میں بھی ہوگی اور منافقین کے بارے میں بھی ہوگی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے اس میں جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں اسعد کا جو لفظ اس میں تفضیل کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس میں تفضیل کے معنی پر نہیں ہے بعض وقت لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل کا لیکن مراد اس میں تفضیل نہیں ہوتی یہاں بغیر تفاظل کے یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا دل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی سفارش کرے گے باقی جو غیر ہیں ان کی سفارش اس میں داخل نہیں ہے اور جو ہے وہ ثابت نہیں تو یہ مطلب ہوا کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی سفارش کا حمدار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ دل کے ساتھ میں کہے اگر صرف زبانی زبانی کہے تو اس کے لئے نہیں ہے زبانی کہے جیسے کہ منافقین تو ان کے حق میں سفارش نہیں ہوگی یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ حقدار ہے وہ ذرا کم حقدار ہے نئی حقدار ہی نہیں ہے وہ تو لہٰذا کسی منافق کی نہیں ہوگی اور جب منافق کی نہیں تو غیر مسلم کی بھی نہیں ہوگی یہ اس سے صاف طور پر مطلب سمجھ میں آ گیا اور خالصا من قلبی یہ من قلبی جو لگایا گیا ہے بطور تاقید ہے ورنہ تو ظاہر بات ہے لا الہ الا اللہ جو آدمی بھی اس کا قائل ہوگا اس کو دل ہی سے ماننا ہوگا وہ دل ہی سے مانتا ہے دل ہی سے ماننا ضروری اس لیے جہاں خالصا کہہ دیا تو من قلبی ہی خود ہی سمجھ میں آ گیا لیکن بطور تاقید کے ارشاد فرمایا خالصا من قلبی ہی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ میں جو آدمی یہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو سفارش حاصل ہوتی ہے چلی آگے